وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرمو اولادکم و احسنو اعدابکم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایضا ما نحل والدن ولدن احسن من علم و حسن عدب او کما قال علیہ الصلاة والسلام میرے معزز علماء کرام قابل قدر بزرگان دین اور صد قابل ستائش میرے نوجوان اس علاقے کے آج کس پر رونق جلسے کی کمیٹی کے تمام نوجوان احباب اور میرے پردہ نشین ماں اور بہنوں اور بیٹیوں احباب الحمدللہ آج اس محلے کا ایک جلسہ جو قائم کیا گیا ہے اور جلسہ کا آغاز افتتاح الحمدللہ اثر کے بعد سے ہی ہمارے نون نحال ماسوم مکتب کے بچے اور بچیوں سے ہو گیا تھا اور بقاعدہ تقریری پرگرام الحمدللہ شروع ہو گیا ہے اور مجھے ہی تیع کیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں بات کروں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایسا جلسہ ہمارے اس علاقے میں یعنی کھال پار میں پہلی مرتبہ اتنی شان اور شوقت کے ساتھ قائم کیا گیا ہے اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے مقصد کو اللہ کامیاب کرے اور اس جلسہ کی برکت سے اللہ تعالی ہمارے اس علاقے کو ہدایت سے مالا مال فرما دے اس علاقے میں جو بھی برائیاں ہیں جو بھی خامیاں ہیں بے دینی بددینیاں ہیں اللہ ان علماء کرام کی آمد کی برکت سے اور اس نورانی جلسہ کی برکت سے ختم فرما دے یہی اللہ سے دعا ہے میرے بھائیوں گزرگوں اور دوستوں بہت لمبی بات نہیں کرنی ہے مختصر سی بات پندرہ بیس منٹ میں انشاءاللہ میں پوری کر دوں گا سب سے پہلے میں ہماری اس بسدی کے تمام نوجوانوں سے تمام بزرگوں سے اور تمام میری ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آج کہے جو نورانی جلسہ ہے اس کو کامیاب بنانے کے لیے ہماری آپ کی سب کی شرکت یہاں شریک ہونا اور جلسہ سننا یہ ضروری بے شک ہر گھر میں مہمانوں کا حجوم ہے ایک بڑی تعداد میں ہر گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں مہمانوں کا اکرام مہمانوں کا خاطر و توازو ٹھیک ہے وہ تو کرنا ہی ہے لیکن اسی کے پیچھے اگر ہماری یہ متبرک برکت والی رات چلی جائے اور انہی مہمانوں کے پیچھے گھر کے کام کاج کے پیچھے اگر رات بارہ بچ جائے تو پھر فائدہ کیا ہوگا اس لئے میں اپنی ماں اور بہنوں سے کہوں گا کہ آپ لوگ جل سے جل مہمانوں کو کھانا کھلا کر فارغ کر دیں جلدی ان کو کھلا دیں تاکہ ان لوگ بھی یہاں جلسہ گاہ میں آ سکیں اور آپ حضرات بھی یہاں جل سے جل جلسہ گاہ میں آ سکیں ضرور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آج کل ہمارے یہاں جلسہ پوری رات کا نہیں ہوتا ہے اور پوری رات کا جلسہ بیمانہ ہے اس لئے ہم لوگوں نے پوری رات کے جلسہ کا نظام نہیں بنایا ہے انتظام نہیں کیا ہے یہ انشاءاللہ رات ساڑھے بارہ ایک بجے کے اندر جلسہ ختم ہو جائے گا اور دعا ہو جائے گی تو یہ ایک زیادہ نہیں لہذا اگر یہ قیمتی وقت ہمارا کھانے پینے میں زائے ہو جائے اور مہمانداری میں زائے ہو جائے مہمانوں کے پیچھے گپ شپ میں اگر زائے ہو جائے تو یہ بدنصیبی کی بات ہوگی ہم لاکھوں روپیہ خرچ کر کے جلسہ کر رہے ہیں ہم نے جلسہ قائم کیا ہے پھر جلسہ کس لیے ہے صرف کھانے پینے کے لیے اس لیے میں معدیبانہ بلکل ہاتھ جوڑ کر تمام بہنوں سے درخواست کروں گا پورے محلے کے بھائیوں سے درخواست کروں گا کہ گھر میں کھانے پینے کا نظام جلدی پورا کر لیں اور جلد سے جلد کھلانے سے سب کو کھلا کر فارق کر دیں کھلانے کا کام پورا کر دیں اور کھلا پلا کر ہمیں چاہیے کہ دس بجے کے اندر اندر ضرور ہم سب یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئیں تاکہ ان مقررین کرام کی پوری بات ہم سن سکیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں اللہ کا بڑا احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام عطا فرمایا ہم مومن بھی ہیں ہم مسلمان بھی ہیں لیکن میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں ایک مسلمان کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے ایک ایمان والے اور کلمے کلمہ والے کی کچھ ذمہ داری بنتی ہے اگر ہم ایمان والے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو ہم دنیا میں بھی ٹھوکر کھائیں گے زلیل ہوں گے رسوا ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارا موہ کالا ہوگا اللہ کے یہاں بھی ہم پکڑے جائیں گے اور دنیا میں بھی ہم رسوا ہوں گے دنیا میں بھی ہم بدنام ہوں گے آج آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی بدنامی کی ایک لہر چل رہی ہے صرف مسلمانوں پر نشانہ سادھا جاتا ہے صرف مسلمانوں کی برائیاں بیان کی جاتی ہیں صرف مسلمانوں پر تنس کسا جاتا ہے صرف مسلمانوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے صرف مسلمانوں کے خلاف ساجشے کی جاتی ہیں صرف مسلمانوں کے خلاف دشمنوں کو ورگ گلایا جاتا ہے میرے بھائیوں بزرگ کو دوستو آخر ہمارا قصور کیا ہے اور میں بتاؤں کہ ہمارا قصور کیا ہے تو ہمارا قصور یہی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی نہیں ہے ہم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری کو سمجھائی نہیں ہے کہ ہم ایک مسلمان ہونے کے ناتے ایک کلمہ والا ہونے کے ناتے ہمارے اوپر کچھ ذمہ داری آتی ہے آئید ہوتی ہے کبھی ہم نے یہ سمجھا نہیں ہے اسلام اللہ اللہ اور اس کے رسول جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتا ہے قرآن جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتا ہے شریعت جن کاموں سے مسلمانوں کو روکتی ہے افسوس مسلمان آج ہم دلیری کے ساتھ جرعت کے ساتھ اوئی سارا گناہ کرتے ہیں وہی سارا کام کرتے ہیں جن کاموں سے ہمیں اسلام نے روکا تھا جن کاموں سے ہم کو اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا میرے بھائیوں بزرگ و دوستو صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا تھا صحابہ کرام نے اپنی ذمہ داری کو نبھائی تھی اس لئے صحابہ کرام دنیا میں تھوڑے ہونے کے باوجود صحابہ کرام مالی اعتبار سے کمزور ہونے کے باوجود اللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو پورے عالم میں چمکایا صحابہ کرام کو دیکھ کر ایک ایک علاقے کے لوگ ایک ایک ملک کے لوگ اسلام میں داخل ہو گئے صرف صحابہ کرام کے عمال کو دیکھ کر ان کی ان کا چلنا پھرنا کو دیکھ کر ان کے اخلاق کو دیکھ کر ان کے عمال کو دیکھ کر لاکھوں کڑر انسان اسلام میں داخل ہو گئے میرے بھائیوں بزرگ دوستو صحابہ کرام کی تعداد بہت تھوڑی تھی آپ صلی اللہ صرف سوالاک صحابہ اور صحابیہ چھوڑ کر جا رہے ہیں اور اتنے اتنے تھوڑے صحابہ پوری دنیا پر غالب آگئے پوری دنیا کی تہذیب اور تمد ان کو بدل ڈالا پوری دنیا پر آئے سے چھا گئے میرے بھائیوں بزرگ دوستو جیسے ٹڈڈی کی جماعت چھا جاتی ہے صحابہ کرام پوری دنیا میں اپنا سکھ کا جمایا اور صحابہ کرام اپنے وقار کے ساتھ اپنی تہذیب اور تمتن کے ساتھ پوری دنیا پر غالب آگئے دنیا کی بڑی بڑی طاقت صحابہ کرام کے آگے جھک گئی آپ کو حیران ہوگی یہ بات سن کر بہت لمبا زمانہ گزرنے کے بعد نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم گزرے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف ڈھائی سال حکومت کی ڈھائی سال امیر المؤمنین رہے ڈھائی سال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات ہو جاتی ہے انتقال ہو جاتے ہیں ڈھائی سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر المؤمنین انتخاب کیا جاتا ہے بنایا جاتا ہے چنا جاتا ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المؤمنین بن جاتے ہیں مسلمانوں کے خلیفہ بن جاتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے بارہ سال حکومت کی ہے بارہ سال حضرت عمر رضی اللہ تعالی کی زمانہ خلافت گزرا ہے بارہ سال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ظالم نے شہید کر دیا لیکن اس بارہ سال کی مدت میں ادھر دھائی سال ادھر بارہ سال چودہ پندرہ سال کی مدت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اس وقت دنیا کا عالم یہ تھا کہ میرے بھائیوں بزرگو دوستو دنیا کا آدھا سے زیادہ حصہ اسلام کے دائرے میں آ گیا تھا اور کہتے ہیں کہ چوبیس ہزار مربع مل زمین کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کر لیا تھا اس ہندوستان میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کا کافلہ پہنچ گیا تھا صحابہ یہاں پہنچ گئے تھے اور ایمان کی دعوت ہندوستان میں شروع ہو گئی تھی یہ ان کا ایمانی پاور تھا یہ ان کے اخلاق اور ان کے عامال کے زور پر اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر ان کو غالب کر دیا تھا اور پوری دنیا پر وہ چھا گئے تھے ساری بڑی بڑی طاقتوں پر ایسا غالب آ گئے تھے اور ایسا روبہ اور دب دبہ قائم کیے ہوئے تھے کہ دنیا کی ساری بڑی طاقتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یعنی مسلمانوں کی طاقت کے پاس مسلمانوں کی حکومت کے پاس وہ یعنی سر جھکا دیئے تھے اور جھک گئے تھے اور ان کی طاقتوں کو وہ ماننے پر مجبور ہو گئے تھے اور بھائیوں بزرگو دوستو اور مسلمانوں سے ان لوگوں نے مسالحت کی کوشش کی مسلمانوں کے ساتھ ان لوگوں نے صلاح کرنے کی کوشش کی مسلمانوں کو اپنے ملک کا جزیہ دینے کے لئے تیار ہو گئے لیکن آج ہم بھی مسلمان ہیں کہاں صحابہ اے کرام صرف سوالاک دیڑھ لاک کا مجمعہ اور آج پوری دنیا میں ہم آج پوری دنیا میں ہم دو سو کڑور ہیں دو سو کڑور دو سو کڑور دو سو کڑور مسلمان پوری دنیا میں ہیں لیکن اس کے باوجود آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی کیا پوزیشن ہے مسلمانوں کی کیا حیثیت مسلمانوں کا کیا مرتبہ یہ ہم اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں آئے دن ہم اخباروں میں آئے دن ہم جو بھی یعنی نیوز چینلز ہیں ہم ان نیوز چینلز کے ذریعے سے اخبار کے ذریعے سے میرے میڈیا کے ذریعے سے اچھی طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں مسلمانوں سے کیا کیا جا رہا ہے آج بھی میرا اللہ کی ذات پر سو فیصد یہ یقین اور بھروسہ ہے کہ آج بھی اگر یہ مسلمان اپنے ایمان اپنے ایمان کے اوساف پر قائم ہو جائیں ایمان کی صفتوں پر اگر یہ قائم ہو جائیں اگر مسلمانوں کے اندر ایمان کی روشنی پیدا ہو جائے مسلمان اگر گناہوں کو چھوڑ دیں اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اور فرما برداری کرنے لگے قسم خدا کی پوری دنیا میں یہ چھا جائیں گے پوری دنیا کی طاقت ان مسلمانوں کے آگے بلکل بس بس ہو جائے گی ساری طاقتیں جھوک جائیں گے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو صرف ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے کیوں نہیں آج ہم ایک باپ ہونے کی حیثیت سے ہم نے کیا اپنا فرض نبھایا ہے ہم ایک ماں ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کو ہم نے کیا نبھایا ہے ہم ایک بڑے بھائی ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کو کیا نبھایا ہے ہم ایک عالم ہونے کی حیثیت سے ہم ایک امام ہونے کی حیثیت سے ہم گرام یعنی محلہ کے مکھیا ہونے کی حیثیت سے سرپنج ہونے کی حیثیت سے پنچائت ہونے کی حیثیت سے ہم نے اپنا فرض کیا نبھایا ہے ہم نے اپنی ذمہ داری کو کیا نبھایا ہے کاش ہم غور کر لیتے کاش ہم اس بات کو سمجھنے کے کوشش کر لیتے اور اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے کوشش کرتے تو آج میرے بھائیوں بزرگو دوستو یہ قوم کہیں سے کہیں پہنچ جاتی یہ قوم یعنی ترقی کے راہ پر عروج کرنے لگتی اور ترقی کے راہ کو یہ قوم پانے لگتی اور میرے بھائیوں بزرگو دوستو ترقی ہماری قدم کو چومنے لگتی لیکن افسوس ہم نے ذمہ داری کو ایک رتی کے برابر بھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی آپ ایک سمجھدار انسان ہونے کی حیثیت سے آپ سے میں کہتا ہوں آپ پہ سے ہر ایک کی ضمیر اور دل کو میں خطاب کرتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں خود میں اپنی ذات سے بھی یہ سوال کرتا ہوں میرے بھائیوں بزرگو دوستو کیا بولیے ہمارے نوجوان ہمارے مالدار طبقہ مالدار لوگ کیا اگر یہ شراب صبح و شام پینے لگے روزانہ اگر شراب پینے لگے تو کوئی قوم شراب پی کر کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اور پھر جبکہ مسلمانوں کے لیے شراب کو حرام خرار دیا گیا ہے قرآن نے حرام کیا ہے سریح لفظوں میں صاف لفظوں میں ایک جگہ نہیں بار بار شراب کو حرام بتایا گیا ہے شراب کی مذررتوں کو شراب کے نقصانوں کو بیان کیا گیا ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو پھر وہ قوم اگر شراب میں چور چور رہے اس کے نوجوان جو ریڑ کی قوم کی ریڑ کی ہڈی ہے وہ نوجوان اگر شراب میں مست رہے شراب میں چور رہے تو وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو قرآن نے جوا کو حرام قرار دیا ہے آج ہماری قوم ہمارے نوجوانان اگر وہ جوا میں مست رہے اگر جوا کھیلنے میں مست رہے اور اس طرح سے جوا کے دھندے میں اگر وہ مست رہے تو جوا کھیلنے والی قوم جوا کے دھندے میں لگی رہنے والی قوم جوا میں مست رہنے والی قوم میرے بھائیوں بزرگو دوستو جس کو قرآن حرام قرار دیا ہے وہ قوم کیسے آگے بڑھ سکتی ہے کیا جوا آج ہماری قوم میں عام نہیں ہے کیا شراب عام نہیں ہے کیا زنا عام نہیں ہے اس طرح سے سود عام نہیں ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو گھر گھر میں سود ہے گھر گھر میں سود آگیا ہے سود کھایا جا رہا ہے اور سود کا معاملہ کیا جا رہا ہے میرے بھائیوں بزرگو دوستو کوئی سود کھا رہا ہے کوئی سود دے رہا ہے کوئی کھانے والا کوئی کھلانے والا میرے بھائیوں دوستو کوئی شراب پینے والا کوئی پلانے والا کوئی جوا کھیلنے والا کوئی کھلانے والا یہی تو آج ہمارے قوم میں چل رہا ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اور جب ایسی برائیاں جس قوم کے اندر عام ہو جائے چے جائے کے مسلمانوں کے اندر میرے بھائیوں بزرگوں دوستو پھر اس قوم کی تباہ ہونے کے لیے اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا پڑے گا ایک شرابی آدمی وہ کیسے اپنا اپنی اولاد کو انسان بنائے گا ایک شرابی وہ کیسے اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دینا سوچے گا ایک شرابی وہ کیسے سوچے گا کہ ہماری اولاد بھی ہمارا لڑکا بھی کامیاب بن جائے وہ دین سیکھ لے وہ دنیا سیکھ لے وہ تعلیم حاصل کر لے ایک شرابی کی نظر میں دین کی تعلیم کی دنیا بھی تعلیم کی کیا حیثیت ہے ایک جواڑی کی نظر میں تعلیم کی ایزوکیشن کی کیا حیثیت ہے جے جائے کہ دین کی تعلیم وہ تو دنیا کی تعلیم بھی نہیں سمجھتے ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اس لئے میری ماں اور میرے بہنوں میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور میرے نوجوان دوستوں میرے بھائیوں ہم سدھرنے کی کوشش کریں ہم ان پرائیوں کو اپنے گھروں سے اپنی زندگی سے اپنے اندر سے دور کرنے کی کوشش کریں اگر ان پرائیوں کو نہیں دور کریں گے ہم اچھا انسان نہیں بن سکتے ہیں ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں ہم اپنے اولاد کو کامیاب اور انسان نہیں بنا سکتے ہیں ہمارے ذہنوں میں تعلیم کی وقت نہیں پیدا ہو سکتی ہے جب تک ہم ان پرائیوں کو اپنے گھروں سے اور اپنی زندگی سے اور اپنے سماج سے نہیں دور کریں گے آج مسلمانوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ سود کھانے کا کیا گناہ ہے سود میں پیسہ لینے کا کیا گناہ ہے سودی معاملہ کرنے کا کیا گناہ ہے زنا کا کیا گناہ ہے بے ہیائی کا کیا گناہ ہے اور شراب خوری کا کیا گناہ ہے اور جوا کھیلنے کا کیا گناہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو یہی پتہ نہیں ہے افسوس مسلمان ہم تو آج دین سے سو فیصد کورے ہیں کوئی دینداری ہمارے اندر نہیں ہے تو ایک ایک بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے گا اور ہر برائی میں وہ ملوث رہے گا ہر برائی میں وہ مبتلا رہے گا ہر گناہ کے کام میں وہ مبتلا رہے گا ہر برائی کے ساتھ وہ جڑا ہوا رہے گا میرے بھائیوں بزرگو دوستو پھر وہ جنت کا کیسا کس طرح سے امید کر سکتا ہے کیسے اس کی آخرت کامیاب بن سکتی ہے وہ کیسے اللہ کے سامنے مو دکھائے گا میرے بھائیوں بزرگو دوستو کہیں ایسا بالکل شریعت میں نہیں ہے کہیں قرآن میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہیں حدیث میں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ تم اماد لاؤ کلمہ پڑھ لو ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پھر زندگی بھر کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور سیدھا تم جنت میں چلے جاؤ گے پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے جو لا الہ الا اللہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ کا مطلب اگر تمہ تمہیں سمجھ میں نہیں آیا ہے اور مرنے تک تم لا الہ الا اللہ کے تقاضے پر عمل کیے ہو یا نہیں کیے ہو کیا اس کے خلاف نہیں کیے ہو کیا شرک اور کفر میں مبتلا نہیں ہوئے ہو میرے بھائیوں بزرگو دوستو کلمہ پڑھنے کے بعد آدمی اگر اپنے ایمان کو شرک اور کفر سے بچا کر لے جا سکے تو وہی وہی بندہ کامیاب ہوگا وہی بندہ جنت میں جا سکے گا جبکہ اس کی نیکیاں زیادہ ہوں قرآن کریم جہاں جہاں جنت کی بشارت دیتا ہے جنت کی خوشخبری سناتا ہے بندوں کو تو قرآن کریم ایمان کے ساتھ نیک عمل کی بات کرتا ہے اناللذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کے لئے جنت ہے ان کے لئے جنت کے باغات ہیں ان کے لئے جنت کی ساری نعمتیں ہیں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ قرآن میں میرا چیلنج ہے ایک آیت بھی ایسے آپ دکھا نہیں سکتے ہیں جہاں اللہ نے جنت کی خوشخبری دی ہو اور اللہ نے جنت کی بات کہی ہو صرف ایمان پر کہی بھی یہ بات قرآن میں نہیں ہے جہاں بھی جنت کی بات اللہ نے کہا ہے وہ ایمان کے ساتھ نیک عمل جس نے کیا ہے اس کے لئے جنت کی بات کی ہے کہ جنت کی یہ ساری نعمتیں ہیں جنت کی یہ آئیش و آرام جنت کے یہ سارے ہور و غلمان یہ جو دیے جائیں گے جنت میں جو آشائش ہے یہ جو دیے جائیں گے وہ ان لوگوں کو دیے جائیں گے جو دنیا میں ایمان لائے ہیں اور نیک عمل کیے ہیں تو نیک عمل تو ہمارے پاس ہے نہیں کہاں سال میں چھ مہینے میں مہینہ دو مہینے میں ایک آدھ کوئی نیک کام ہم کر لیتے ہیں اور جو اصل ضروری نیک عمل ہے ان ضروری نیک عمل سے اللہ کے ان حکموں سے ہم کوسو دور ہیں ہماری زندگی میں نماز بلکل نہیں ہے ہماری زندگی میں سچائی بلکل نہیں ہے ہماری زندگی میں میرے بھائیوں بزرگو دوستو زکاة کی اہمیت نہیں ہے ہماری زندگی میں اسی طرح سے اللہ کے جو اور احکامات ہیں وہ احکامات بلکل نہیں ہے تو ہم کس نیک عمل سے جڑے ہوئے ہیں ہم تو ساری برائیوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ابھی ہم نے بتایا کہ جوا کے ساتھ شراب کے ساتھ زنا کے ساتھ سود کے ساتھ کھلے عام ہم جڑے ہوئے ہیں ادھر میرے بھائیوں بزرگو دوستو راہزنی کرنا ڈکیتی کرنا چوری کرنا دوسروں کا مال ہڑپ کرنا دوسروں کو ستانا دوسروں کو رولانا دوسروں کو تکلیف پہنچانا دوسروں کو مارنا دوسروں کو گالیاں دینا اپنے گھر والوں کو ستانا بی بی بچوں کو ستانا ماں باپ کو ستانا اور ان سب کو تکلیفیں دینا مسلمان بھائیوں کو تکلیفیں پہنچانا یہ تو ہمارا روز کا عمل ہو گیا ہے جہاں صبح ہوئی شام تک یہی ہماری ساری حرکتیں چلتی رہتی ہیں اور ہم کچھ نہ کچھ اس طرح کی برائی دین بھر کرتے رہتے ہیں میرے بھائیوں بزرگو دوستو یہ سخترین گناہ ہے سخترین برائیاں ہیں ان برائیوں کے ساتھ ان گناہوں کے ساتھ کوئی بندہ کوئی بندی جنت میں جا نہیں سکتی ہے اس لئے میرے بھائیوں بزرگو دوستو اگر یہی حال ہمارا آئندہ بھی چلتا رہا آئندہ بھی اگر یہی حال ہمارا چلتا رہا آگے بھی اگر ہم اسی طرح سے چلتے رہے اور اگر ہم نے اپنی اولاد کو بنانے کی کوشش نہیں کی اگر دینداری پر لانے کی ہم نے اپنی اولاد کو کوشش نہیں کی تو ہماری آنے والی نسل اور تباہ اور برباد ہو جائے گی اس لئے میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو میں اپنی بہنوں سے اپنے بھائیوں سے یہی گزارش کروں گا سب سے میں درخواست کروں گا کہ بھائیوں آپ اپنے بچوں کو تعلیم دیجئے دنیا بھی تعلیم بھی دیجئے دینی تعلیم بھی دیجئے ابھی دیکھو سال دیڑ سال سے یہ مکتب چالو ہوا تو یہ چھوٹی چھوٹی ہماری معصومہ بچیاں اور ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کس طرح سے دعائیں یاد کی ہیں کس طرح سے دینی باتوں کو محفوظ کی ہیں کس طرح سے میرے بھائیوں بزرگو دوستو یہ سورتیں سیکھے ہیں بات کرنا سیکھے ہیں اور اس طرح سے بہت ساری چیزیں سیکھنے کے ساتھ ساتھ یہ قرآن سیکھ رہے ہیں اور یہ بچیاں سال دیڑ سال کے اندر قرآن پڑھنا بھی سیکھ لئے ہیں تو اگر اس طرح سے ہر محلے میں ہم مکتب چالو کریں گے اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیوں کو پڑھائیں گے ادھر وہ اسکول بھی جائے گی نرسری بھی جائے گی اوہ اسکول بھی جائے گا نرسری بھی جائے گا اور دنیا بھی تعلیم بھی حاصل کرے گا اور اس طرح سے دینی تعلیم بھی حاصل کرے گا تو میرے بھائیوں بزرگو دوستو یہ ہماری نسل آگے چل کر کامیاب ہوگی ہمارے اندر دینی شعور پیدا ہوگا ہمارے اندر اس طرح سے بیدارگی پیدا ہوگی ہم دنیا بھی سمجھیں گے اور دین کو بھی سمجھیں گے ہم قوم کو بھی سمجھیں گے معاشرہ کو بھی سمجھیں گے آخرت کو بھی سمجھیں گے اس لئے میرے بھائیوں میرے بزرگوں اور دوستوں خصوصاً میں اپنے بھائیوں سے اور اپنی بہنوں سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی اولاد کی زندگی کو خراب مت کرو برباد مت کرو صرف کھلانا یہی آپ کے اوپر آپ کے اوپر یہی ذمہ داری نہیں ہے صرف آپ پر یہی فرض نہیں ہے کہ آپ بچوں کو کھلا دیں اور اس کو اچھا کپڑا وغیرہ پہنا دیں نہیں صرف اتنی ذمہ داری نہیں بلکہ اچھا پڑھانا لکھانا اور اس کو اچھی تعلیم دینا عدب سکھانا محذب بنانا میرے بھائیوں بزرگوں دوستو اخلاق سکھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کا فریضہ ہے آپ اگر خود نہیں سکتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اچھے یعنی استادوں کے پاس بھیجیں اچھی صحبت میں رہ کر استادوں کے پاس جا کر وہ خود بچے اور بچیاں پڑھیں گا پڑھیں گی اور پڑھنے کے بعد وہ اس کو سمجھ میں آئے گا عدب کیا ہے تحزیب کیا ہے بڑے کون ہوتے ہیں چھوٹے کون ہوتے ہیں ہمیں بڑوں سے کیسے پیش آنا ہے چھوٹوں سے کیسے برطاؤ کرنا ہے ان بچوں کو سمجھ میں آئے گا اس لئے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو آپ اپنے بچوں کی زندگی کو خراب مت کیجئے ان کو اچھی تعلیم دیجئے تحزیب سکھائیے عدب سکھائیے اور اس کو میرے محترم بزرگوں دوستو اخلاق سکھائیے اللہ کے نبی نے کہا کہ اگر تمہارے پاس اولاد ہے اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے تو تم اپنے اولاد کا حق ادا کرو اپنے اولاد کا اکرام کرو اور اس کو اچھا عدب سکھاؤ اخلاق سکھاؤ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے ماں باپ کا فریضہ ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو الحمدللہ آپ تمام حضرات جو یہاں تشریف لا رہے ہیں میں سب کا شکر گزار ہوں خصوصا اس جلسہ کمیٹی کے جتنے نوجوانان ذمہ داران ہیں ان سب کا میں تہدل سے شکر ادا کرتا ہوں کہ ما شاء اللہ یہ شاندار پروگرام سبوں نے مل کر سجایا ہے اور کامیاب بنایا ہے میں سب کا شکر ادا کرتے ہوئے میں اپنی بات کو پوری کرتا ہوں اور آپ لوگوں کی نظر کے سامنے یہاں جو مسجد نئی تعمیر ہو رہی ہے بن رہی ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لہذا یہ مسجد آپ لوگوں کی ہے اس مسجد کا حق ادا کرنا اس کو بنانا اس کی تعمیر میں خرچ کرنا اور اس کو بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا یہ سب آپ محلے والوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے میں یہی پر اپنی بات پوری کرتا ہوں وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين